میاں جی ہوتل کی مزیدار دال گھر میں بنائیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کر جو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے دو کا اور آج جو ہے سیٹنگ ہو رہی تھی روم کی یہاں پر جو پہلے بیٹ تھا وہ ہم نے اٹھا کے باہر پھینکتا ہے وہ ہو چکا تھا حراب اس کے ساتھ والا جو بلیک کلر کا تھا تو یہ دیکھیں یہ ساری سیٹنگ ہو گیا رکھی ہے روم کی اور یہ ہمارا دوسرا روم ہے یہاں پر یہ والا رکھ دیا ہے سائی ٹیبل جو تھی اس کی سائیڈ وہ تار کے تو جو نیچے والے تھے وہ رکھ کے تو یہ ساری سیٹنگ کر دیا ہے روم کی اور یہاں پر یہ میں نے کپڑے بغیرہ بیٹ شیٹس جو اتاری ہیں وہ ساری واش کر لی تھی اور آج یہ مصروفیات تھی بہت زیادہ تو یہ میں آج سارا دن کام کرتی نہیں ہوں اس کے بعد ساری صفائیاں بغیرہ کر کے تو کمپلیٹ کیا ہے یہ ہمارا روم اور یہ دوسرا روم کیسا لگا آپ کو ویورز بتائیں مجھے کتن کی طرف آگیا تو یہاں پر یہ جو ہے میرا فائل پیپر جو ہے بہت ہی حراب ہو چکے اس کو میں آپ کروں گی چینج آج اور اس کے بعد سوپو ناشتہ کیا تھا بریڈ اور انڈا اور چائے تو وہ برتن میں نے واش کر کے رکھ دیئے تھے یہاں پر بہتل ہیں پانی والی وہ مڈیلی واش کر کے اس کے بعد بڑھتی ہوں اور یہاں پر میں نے دو قسم کی دال جو ہے ابھی گو کے رکھ دی ہوئی ہے اس کو جو ہے میں آج بناؤں گی ٹھیک ہے مزیدار سی کر کے دال کیونکہ ان کو چابل بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ چابل رات کو بھی چابل تین چار دن ہو گئے ہیں چابل یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسی مشین میں کپڑے جلدی سے باش کر لیا یہاں پر میں نے کپڑے جلدی سے باش کر لیا اور اب چلتے ہیں کام کی طرح دوسرے بسمی لیر وخمانی ورہن یہاں پر میں نے دال بھگو دی ہوئی تھی دال کو پانچ سے چھے گھنٹے میں نے بھگویا ہے یہاں پر میں نے چنوں کی دال اور جو ہے نا مسر لے لی ہیں جو تھی اورنج کلر کی دال ٹھیک ہے تو یہ میں نے لے لی ہیں تو اب میں جو ہے نا ان کو اچھی طرح سے جو ہے نا آپائل کروں گی دال کو یہ دانا دکھا رہی تھی کہ اتنا ہو جائے کہ وہ صحیح سا جو ہے نا بھگوئی ہو دیکھیں کتنی اچھے کلر کی ہوگی یہ میں نے اس کو پانچ سے چھ گھنٹے تقریبن بھگوئی رکھا تھا تاکہ اچھی سے بنیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں عبائل کروں گی عبائل میں اس لئے جار رہی ہوں پہلے جو کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک جاگ سی آتی ہے جو اس ملے کے دال میں کیمیکل بغیر ہیں جیزت ہوتی ہے وہ ساری جو ہے نا وہ تر جاتی ہے اور دال جو ہے نا زیادہ تیسٹی بنتی ہے تو یہاں پہ میں پانی ڈال ہی ہوں دال میں نہیں یہاں پہ جو ہے نا دونوں کو نا دو سو دو سو گرام دیا میں نے ہم وزن دی ہیں اور اب اس میں میں ایک اچھ رکھ لسن کی جو ہے نا ٹکری ڈالوں گی ٹیسٹ جو بناوئے نا اور جو ہے نا لسن کو جو ہے نا میں تھوڑا ثابت بھی ڈالوں گی سے زرہ نا ریکھاتا ہے لسن دال میں ہونا تو ڈال اچھے بنتی ہے اور ایک اس کی جو ہوتی ہے نا باتی وہ ہتم کرتی ہے اور ٹیسٹ بڑھاتی ہے تو اس لئے میں لسن یاد کر رہی ہوں اور اس میں میں نمک ڈال کے اس کے علاوہ ہلدی نہیں ڈالیں گے ہلدی ہم بعد میں ڈالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے کچھ لوگ ڈال بھی لیتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے پر میں نہیں ڈالوں گی یہاں پہ میں نے اب عبائل کرنے رکھتی ہے ٹھیک ہے میں بیس سے بیس منٹ جو ہے نا ان کو اچھے طرح عبائل کر کے جس کے بعد پریشر کو کر میں لگا لوگ جو کہ یہ جو ہے نا اوپر جاگ رہی ہے اس کو اتار لینا اس پانی کو جو ہے نا سارا صاف کر لینا یہ اوپر سے جاگ جوتی ہے نا یہ ہم صاف کر لیں گے یہ میں ساری نکال کے تو اب جو ہے نا میں اس کو رکھ دیا ہے آنچ میں نے درمیانی ہی رکھی تھی میں نے زیادہ تیز پر نہیں تھا رکھا اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے پریشر لگایا تھا پندرہ منٹ پہلے میں نے بیس منٹ ویسے رکھی ہے تو پھر اس کے بعد میں نے پریشر میں ڈال کے اسی پانی میں جو پانی تھا اور میں نے ایڈ نہیں تھا کیا دال کیا اور دیکھیں دال ہماری بلکو گل جکیا کچھ لوگ مدانی کے ساتھ اس کو گرینڈ کرتے ہیں یہ وہ میں نے گرینڈ بھی نہیں کیا کوئی اس کو جو ہے نا کوٹا بھی نہیں دیا ہے میں اسی طرح میری ساری مکس ہو جائے دیکھیں دو منٹ میں میں اس کو مکس اپ کروں گی تو وہ ایک جیسی ہو گیا ہلی مٹائے کتنی اچھی سے بن گیا یہ میہ جی کے سپیشل دال ہے ہم جب بھی جاتے ہیں تو لازمی کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے نان سٹک کا پین پتیلیا ہے اس میں میں آئلڈ آ رہی ہوں ٹھیک ہے آئل میں بلکل کم ڈالوں گی کیونکہ اس کے پاتھ جو ہے نا ہم نے اس کو پر دیسی گی کتر کڑا رہا ہے یہ لازمی جو ہے نا اگر آپ میں میا جی ہوتل جیسا ہی ٹیسٹ لینا ہے تو اس میں دیسی گی لازمی لڈال ہے یہاں پہ میں نے آئلڈ لسن کا پیشٹ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی میں اچھی طرح سے بنائی کروں گی جتنی ہی ہو سکے کیونکہ اس کی کچائن ہتم ہو یہ میں نے کدکش کیا ہوا تھا نا تو اس لئے اس کی چھوٹے چھوٹے سے دکھتا ہے آپ کو زرے نظر آ رہے ہیں درک لسن کے گرینڈ نہیں تھا گیا ہوا میں نے خوادسی میں نے جو نا کیا ہوا تھا تو اب میں جو نا اس کو اچھی طرح بونوں گے اور ساتھ میں میں اس میں زیرہ ڈال دوں گی اس کی بھی تھوڑی بنائی ہو جائے اس میں میں نے زیرہ ہی ڈالیں زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی نہ ہی اس میں لال مرچ کا میں نے استعمال کرنا ہے بلکل بھی بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں وہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ میاں جی ریسپرانٹ بورٹور ہے تو پہر میں دال کھانی ہے تو جیٹ پٹ سے دال بن جاتی ہے ویسے بھی تو دال بنا دیں تو کچھ اس طرح کے ٹیسٹ سے بنا دیں یہاں پر جو نا میں دال ساری اس کے اندر ڈال دوں گی ایک دانہ جو ہمیں سارا ڈال رہی ہوں اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب میں اس میں ہلتی ڈالوں گی کیونکہ جانو ان کا پتہ ہے کلر ہوتا ہے بہت پیارا سا تو میں پیارا سا کلر لانے کے لیے یہاں پر ہلتی آدھا ٹی سپون ڈالیا پر مجھے کام لگی ہے تو میں نے تھوڑا سا اوڑیٹ کر لیا کیونکہ میری دال تھوڑی زیادہ ہی تھی تو آپ کو پتہ دال جنہی لمبی کرنے ہیں کارلو کہا دے رہے نا ایک دال بدانی ہے جنہ پانی ہوئے پالو تے ایک برتنہ نو بڑا وادہ ہوں دے تے کلسی جنہی بدانی ہے وہ دالو یہ حساب ہے تو دال نو سے جنہ لمبا کرنے ہیں وہ نہیں لمبی ہو جائے گی تو یہاں پر یہ مجھے رہا میرے پر میں نے کہا تھوڑی ڈیکوریشن ہی ہو جائے مصابی میں ایسے بھی کھاتی ہیں مجھے بڑی اچھے لگتی ہیں کرشٹ چیلی نہیں ڈالی تو یہاں پر میں نے پانچ دانیں سابر دانی کیونکہ سبز مرچیں وہ ختم مہمی تھی اور نہیں مگوائیں اور یہاں پر میں کالی مرچ ڈالوں گی ٹو ٹی سپون جو ہے میں نے کالی مرچ کے ڈالے تھے بھاڑ کے اور یہاں پر میں تھوڑا سا سوکہ دھنی کا پوڈر ڈال رہی ہوں میں نے سابت نہیں ڈالا ویسے ہر میں ڈش میں ڈال تھی پر دال میں نہیں ڈالا دال میں میں نے سابت صرف زیرہ ڈالا اور یہاں پر 1 ٹی سپون گرم مسالے کا ڈالوں گی کیونکہ اس کی ایک خوشبو بھی آئی اور ایک اچھا سا فلیور بھی ہو جائے گا اور میں اس کو اچھے سی مکس کر رہی ہوں لائے میں چھے ہر دائند ہمارا پانی تھا دال پتلی تھی وہ ثرہ تھیک ہو گیا آپ نے اپنی قوانٹویٹی کے اپنی اتنی تھک رکھنی ہے وہ بھی تک ہے پر میں تھوڑہ ذہا رکھنی ہے جوو رکھیں گے پھر ہمیسے تھوڑہ امیسے سپائسی کردیا ایہ میں کوئی لائل مرچ ویسے ہی ڈالیا چلی جو تھی ہماری دل کا کلر آ چکا ہے اور اب میں نے دیسی گئی کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دیسی گئی میں میں نے اچھی طرح گرم کیا تھا آپ درد کے ساتھ بھی اس کا تڑکہ لگائیں تو اسی طرح میں سیم ہشبو آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے مجھے مجھے کی ویڈیوز مجھے مجھے کی اور اگر آپ کو میری کوئی مجھے دار سی ریسپی چاہیے تو پلیز کمنٹ میں بتائیں میں وہ بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں اور میرے بلوگز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز آپ کو بتائیں سب کو شریف کریں کہ دیکھیں ڈان ہو چکی گا اور اب ہم بھی شوٹ کریں یہ ہے دیکھیں سیم اسی طرح کا کلر اور اسی طرح کا ذائقہ ہے اللہ حافظ